بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الہمید لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدًا نَكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَزَابِ لَشَدِيدٍ قرآن پاک میں لحفاق ارشاد فرماتے ہیں اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کروگے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور یاد رکھو اگر ناشکری کروگے تو میرا عذاب سخت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَتْتَسْوِيرُ فَنِسْفُ الْمِيزَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَعُ الْمِيزَانِ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے نیکیوں والا پلڑا آدھا ہو جاتا ہے اور جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو نیکیوں والا پلڑا لبالا پھر جاتا ہے ناظرین اکرام شکر کے بے شمار فوائد بھی ہیں اور شکر کی بے شمار فضیلت بھی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو مال اور دولت اور نعمتوں سے نوازا انہوں نے ایسا کیا کیا کہ ان سے مال دولت سے سب کو چھن گیا شکر رضاہِ الٰہی کا ذریعہ ہے شکر کرنے والا عبادت کی حالت میں ہوتا ہے شکر کرنا انبیاء کی سنت ہے شکر حافظ ہے جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں شکر ان کی حفاظت کرتا ہے شکر ایک سٹیمپ ہے محر ہے شکر کرنے سے وہ نعمت زائل نہیں ہوتی الحمدللہ میں آٹھ حروف ہیں اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں جو شخص صاف دل سے الحمدللہ پڑھتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو آٹھ دروازوں کا مالک بنا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی تھوڑا مال دے کر بھی عزماتے ہیں اور زیادہ مال دے کر بھی عزماتے ہیں جو عزمائش پر پورا اترتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اور نواز دیتے ہیں جو انسان عزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے اس سے وہ نعمت وہ مال دولت حتیٰ کہ صحت پر چھن جاتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز ملی مسئلن اللہ پاک نے آپ کو گاڑی دی آپ چاہتے ہیں خراب نہ ہو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو تو آپ اس پر شکر کرتے رہیں الحمدللہ پڑھتے رہیں آپ کے بعد سیل فون ہے آئی فون ہے آپ چاہتے ہیں وہ گم نہ ہو اور ٹوٹے نہیں تو الحمدللہ پڑھتے رہیں ما شاء اللہ پڑھتے رہیں ناشکری اور نظر بس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں بنی اسرائیل میں تین لوگ تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صحت تندرستی اطاف فرمائی مال و دولت اطاف فرمایا لیکن جب ان کو عزمائی گیا دو شخص اس میں ناکام ہو گئے ایک شخص وامیاب ہو گیا دو ناکام ہو گئے ان کی صحت مال و دولت سب کو چھن گیا اور جو عزمائش پر پورا اترا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اور نواز دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں تین شخص تھے ان میں سے ایک کوڑی تھا دوسرا گنجا تھا اور تیسرا تھا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عزمانہ چاہا کہ یہ لوگ نعمت ایدائی کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں جنہاں تبارک و تعالی نے ان کے پاس ایک فرشتہ فقیر کی صورت میں بھیجا وہ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے کوڑی نے کہا کہ اچھا رنگ اور جسم کی بہترین جلد اور یہ کہ مجھے کوڑ سے نجات مل جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سن کر فرشتے نے کوڑی کے بدن پر ہاتھ پھیرا چنانچہ اس کا کوڑ ختم ہو گیا شخص نے کہا کہ اونٹ مجھے پسند ہیں اس شخص کو حاملہ اونٹ نہیں آتا کر دی گئی پھر فرشتے نے یہ دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس مال میں برکت عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے گنجے نے کہا مجھے بہترین قسم کے وال مل جائے اور گنج سے نجات مل جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اس کا گنج ختم ہو گیا اسے بہترین قسم کے بال عطا کر دیئے گئے پھر فرشتے نے اس سے پوچھا تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے وہ شخص نے کہا گائیں جنہاں اسے حاملہ گائیں عطا کر دی گئیں اور فرشتے نے اسے بھی دعا دی کہ اللہ تبارک وآلہ تمہارے اس مال میں برکت ادا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد فرشتہ اندے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے اندے نے کہا اللہ تبارک وآلہ مجھے میری بنای عطا کر دیں تاکہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو دیکھ سکوں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تبارک وآلہ نے اس کی بنای عطا فرما دی ہی فرشتے نے اسے پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے اس نے کہا بکریاں جنہیاتے اسے بچے دینے والی بہت سی بکریاں عطا کر دی گئیں اس کے کچھ حرصہ بعد کوڑی اور گنجے نے ہونٹوں اور گائوں کے ذریعے اور اندے نے بکریاں کے ذریعے بچے حاصل کیے گویا خدا نے تینوں کے مال میں بے انتہا برکت دی یہاں تک کہ کوڑی کے انٹوں سے ایک جنگل بھر گیا گنجے کی گائوں سے ایک جنگل بھر گیا اور اندے کی بکریاں سے ایک جنگل بھر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد فرشتہ پھر کوڑی کے پاس اپنی اسی پہلی شکل و صورت میں آیا اور اسے کہنے لگا کہ میں ایک مسکین شخص ہوں میرا تمام سمان سفر کے دوران ختم ہو گیا اس لئے آج منزل تک پہنچنا میرے لئے ممکن نہیں ہاں اگر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ینایت ہو جائے اور اس کے بعد تم ذریعہ بن جاؤ تو میری مشکل آسان ہو جائے گی لہٰذا میں تم سے ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ بہترین جلد اور بار عطا کیے ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے میرا سفر پورا ہو جائے اب میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں اس کوڑی نے کہا میرے اوپر حق بہت زیادہ ہیں یعنی اس نے پرشتے کو ٹالنے کے لئے جھوٹ بولا کہ میرے اس مال کے بہت حق دار ہیں اس لئے تمہیں کوئی اونٹ نہیں مل سکتا پرشتے نے کہا میں تمہیں پہچانتا ہوں کیا تم وہی کوڑی نہیں ہو جس سے لوگوں کو گھننا آتی تھی اور تم غریب بہت آج تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال سے نوازا کوڑی نے کہا یہ مال تو مجھے اپنے باپ دادا کی طرف سے وراست میں ملا ہے پرشتے نے کہا تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حالت کی طرف پھیر دیں جس میں تم پہلے مبتلا تھے یعنی تمہیں کوڑی اور مپلس بنا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اپنی اسی پہلی شکل و صورت میں اور اس سے بھی وہی کہا جو اس نے کوڑی سے کہا تھا جنانچہ گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا فرشتے نے گنجے سے بھی یہی کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو خدا تمہیں ویسا ہی کر دے جیسا کہ تم پہلے گنجے اور محتاج تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتہ پھر اندے کے پاس آیا اپنی پہلی شکل و صورت میں اور اس سے بھی یہی کہا کہ میں ایک مشکین اور مسافر ہوں میرا تمام سمان سفر کے دوران ختم ہو گیا مندر مقصود تک پہنچنا ممکن نہیں ہاں اگر اللہ کی عنایت اور مہربانی ہو جائے اس کے بعد تم ذریعہ بن جاؤ لہذا میں ذات کا واسطہ دے کر ایک بکری مانگتا ہوں جس نے تمہاری بینائی واپس کر دی تاکہ میں اس کے ذریعے اپنا سفر پورا کر سکوں اندے نے کہا بے شک میں پہلے اندھا تھا اللہ تعالیٰ نے میری بینائی واپس کر دی لہذا میری تمام بکریوں میں سے جو چاہو لے لو اور جو چاہو چھوڑ دو تم جو کچھ بھی لوگیں خدا کی قسم میں تمہیں اس کو واپس کرنے کی تکلیف نہیں دوں گا رشتے نے کہا کہ تمہیں تمہارا مال مبارک ہو تم اپنا مال اپنے پاس رکھو مجھے تمہارے مال کی گتہ ان ضرورت نہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان لیا ہے کہ تمہیں اپنا پرانا حال یاد بھی ہے یا نہیں اور تم اللہ تعالیٰ کی اتا کیوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں سو تم آزوائش میں پورے اترے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوئے اور تمہارے دونوں ساتھی کوڑی اور گنجا ناشکرے ثابت ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور ان کا سب کچھ چھن گیا ناظرین محترم شکر کے کئی درجے ہیں شکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جس نے نعمت دی ہے نعمت کی نسبت دینے والے کی طرف کیجئے کافر اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے سب کچھ خود بخود بن جاتا ہے خود بخود مل جاتا ہے مسلمان ہر نعمت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے ہر جیس کا خالق اور مارک اللہ ہی ہے اس لئے اللہ رب العزت نے فرمایا میرا شکر کرو ناشکری نہ کرو شکر کا آلہ درجہ یہ ہے کہ آنکھوں کو دین اور اللہ کے عقام سکھنے میں لگائیں تمام آزا کو اللہ کی اطاعت و فرمبرداری میں لگانا چاہئے اور نافرمانی سے بچانا چاہئے اپنے تمام آزا کو نافرمانی سے بچانا یہ شکر کا آلہ درجہ ہے یہ ایک سادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک دن دمشق کی مجید میں نماز جمعہ دا کرنے کے لئے گیا باہر نکلا تو میرے جوتے کسی نے اٹھا لیے جوتے غائب تھے میں جوتے کے بغیر چند رہا تھا اور میری حالت یہ تھی کہ میرے پاس جوتے خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے اور میں دن ہی دن میں شکوا کر رہا تھا کہ لوگ تمہیں اتنا بڑا امام سمجھتے ہیں اور تمہاری مالی پوزیشن یہ ہے کہ تم جوتہ بھی نہیں خرید سکتے آگے چل کر میں نے ایک شخص کو دیکھا اس کے پاؤں نہیں تھے اور زمین پر رنگتا ہوا آ رہا تھا اس کو دیکھ کر میں فوراں سجدے میں گر گیا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک تیرا شکر ہے انہیں پاؤں تو اتا کیے جوتے آج نہیں تو کل نصیب ہو ہی جائیں گے محترم ناظرین ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہئے تھوڑا نہ ملنے پر شکر ادا کرنے سے اللہ رب العزت زیادہ ادا فرماتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنائے اور اپنے فرمابردار بندوں میں شامل ہونا ہمارے نصیب میں لکھ دے آمین